اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر آپ بنے بنائے بیگراؤنڈ فری پک یا اس سے اٹھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو ایشیوز ہوتے ہیں ان کو کیسے سالف کیا جا سکتا ہے کارٹون اینی میٹر کے مطابق ان کو کیسے بنایا جا سکتا ہے اور بیسٹ پریکٹسز کون سی ہیں اس کے لیے ہم جاتے ہیں فری پک یہ ایک ویب سائیڈ ہے جہاں پہ آپ کو بنی بنائے ہر چیز کریکٹرز ایوریتنگ آپ کو مل سکتی ہے کچھ چیزیں فری ہوتی ہیں کچھ پیڈ ہوتی ہیں اس اپ ٹو یو کہ آپ کا پروجیکٹ کیسا ہے اور آپ کو کیا چیز چاہیے یہ ہم فری پک پہ آگئے ہیں یہاں پہ ہم یہاں پہ ہم سرچ کرتے ہیں کارٹون بیگراؤنڈ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے بیگراؤنڈ آ چکے ہیں تو یہاں پہ بیگراؤنڈ کی مطلب قسمیں ہیں فار اگزیمپل یہ ویکٹرز ہیں ویکٹرز بہت آسان لفظوں میں ایسے بیگراؤنڈ ہیں جن کو جتنا مرضی زوم ان کریں ان کی قوالٹی خراب نہیں ہوگی اور دوسرا ہے فوٹوز فوٹوز جے پی جی ہوتی ہیں تو ان کی ایک زوم ان کرنے کی ایک لیمیٹیشن ہوگی اس سے زیادہ زوم ان کریں گے تو وہ پکزل پھٹ جائیں گے یہ اے آئی کے بنے ہوئے ایمیجز ہیں ان کی بھی لیمیٹیشن ہوگی زوم کرنے کی یہ آئیکنز ہیں یہ چھوٹے کسی لوگو وغیرہ کے لیے یہ ویڈیوز ہیں اور یہ پی ایس ڈی فوٹو شاپ فائلز فوٹو شاپ ڈاکیومنٹ پی ایس ڈی سے بنتا ہے اور یہ فری ہیں اور یہ پریمیم ہے تو اچھے بیگراؤنڈز یا تو فوٹو شاپ والے ہوتے ہیں یہ بھی ایمیج ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ویکٹرز بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو سب سے اچھے بیگراؤنڈز ہوتے ہیں وہ ویکٹرز ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہ مجھے صرف ویکٹرز والے دکھائے گا ابھی تو یہ میرے پاس سارے بیگراؤنڈ ہیں جن کو میں استعمال کر سکتا ہوں کوئی بھی بیگراؤنڈ چوز کر سکتے ہیں ہم رنڈم لی یہ جو آپشن نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے یہ پریمیم اگر آپ نے اس کو پرچیس کیا ہوا ہے only then آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہیں یہ سارے فری ہیں ان کو میں ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہوں یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں دیکھیں ی پی ایس فارمیٹ ہے اور جے پی جی فارمیٹ ہے ی پی ایس ایک ویکٹر فارمیٹ ہے جو کہ الیسٹیٹر کے اوپر کھلے گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں پہ میں فری ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر لوں گا یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ زپ فائل ہوتی ہے بگرز اس میں ای پی ایس بھی ہے اور جے پی جی بھی ہے دونوں فائلز ایک فولڈر کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہیں ان کو کھولنے کے لئے مجھے ونرار چاہیے ہوگا جو کہ آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو یا سیون زپ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ٹائم لے رہا ہے تھوڑا سا یہ ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں جاتے ہیں جہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوا ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے میں نے ونرار میں جا ایک سٹریٹ ٹو اس کی اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ اس کو ایک فولڈر کے اندر یہاں پہ ایک سٹریٹ کر دے گا یہ اس نے یہاں پہ ایک سٹریٹ کر دیا ہے اس کے اندر مجھے دو فائلیں ملیں گی ایک تو ہے جے پی جی جے پی جی تو جسٹ ایمج ہوتا ہے یہ جے پی جی ہے آپ اس کو بھی از ای بیک گراؤنڈ ایمج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تو لیٹس سے کہ اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی یہ ہماری جی پی جی ہے جو کہ ہم نے ابھی ڈانلوڈ کی ہے اس کو میں اگر ڈراؤنڈ ڈریک کروں گا یہاں پہ کارٹون اینی میرر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو پراب کے طور پر لے کے آنا ایمج کی طور پر یا بیک گراؤنڈ کے طور پر ہم پہلے ویڈیوز میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایمج کی طور پر ایمج لیئر کے طور پر بھی لے کے آ سکتے ہیں یہ فرنٹ پر آ جائے گی کہ آپ جو ہے اوکے کر دیں گے تو یہ کہہ رہا تو آپ نے بس یہاں بس سمپلی یس کر دینا ہے جو آپ کا پروجیکٹ ہے اور اس کی ریزولیشن اور اس ایمج کی ریزولیشن میچ نہیں کر رہی ہیں بس میں لیکن سٹل یہ جو ہے آپ کو ایمپورٹ کرنے کے علاو کرے گا یہ دیکھیں ایمپورٹ ہو کے آگیا ہے یہ جو ہے کیمرے سے دور نزدیک جا رہا ہے تو یہ ایک ایمج کو آپ بے گراؤنڈ کے طور پر لے کے آ سکتے ہیں لیکن اس کے اشو یہ ہے کہ یہ جو ریمبو ہے اس کو میں الہدہ طور پر نہیں دیکھ سکتا یہ بادل جو ہیں میرے کنٹرول میں نہیں ہے کسی چیز کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا یہ سارا ایک پروپر ایمج ہے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں الہدہ سے ہوں یہ الہدہ سے ہوں یہ رستہ الہدہ سے ہو یہ گاس الہدہ سے ہو یہ ماؤنٹنز الہدہ سے ہوں کیا یہ پاسیبل ہے میرے لیے یہ جو کلاوڈز ہیں یہ تھوڑا سے دور ہو جائیں اور دھن لے نظر آئے مجھے تو یہ ابھی اس جی پی جی میں ممکن نہیں ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا الیشٹیٹر میں اس ایمج کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو ہم سمپلی ڈیلی کر دیتے ہیں تو ان آبجیکس کو مختلف لیئرز پر جانے کے لیے ہمیں اس فائل کو ای پی ایس کو کھولنا پڑے گا الیشٹیٹر میں تو اس کو میں نے ڈبل کرک کیا تو یہ ایلیشٹیٹر میں بھی کھول رہی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایلیشٹیٹر میں کھل جو کیا ہے یہ جو ایمج ہے مختلف لیئرز سے ملکے بنا ہوا ہے تو آپ کارڈون این ایم ایرر میں اس کو سیپریڈ لیئر کے طور پر بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ مختلف لیئرز سلک کر لیں تو یہاں پہ مختلف لیئرز پہ کون سی چیز کدھر موجود ہے اس کو دیکھنے کے لیے کلک کریں گے تو یہ کو آپ کسی اور لیئر کے اوپر یہاں پہ لڑ سے لے جائیں تو یہ صرف جو ہے وہ سکائے وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ جو سکائے نظر آ رہا ہے صرف یہ بھی موو ہوا ہے یہ سب سے بیک گراؤنڈ میں ہے تو اس کو ہم نام چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا نام اس کی اوٹر پر کلک کریں اور میں نے اس کو بیک گراؤنڈ سکائے کا جو ہے نام لے دیا ہے تو یہ میرا بیک گراؤنڈ سکائے ہے تو یہ دوسری یہاں پہ آل دبا کے دوبارہ کلک کروں گا تو یہ صرف بادل نظر آ رہا ہے یہ سکائے سے اوپر ہونے چاہیے تو اس کو میں اس لیئر کے اوپر ڈریک کر کے لے گیا ہوں پکڑ کے ڈریک کر کے لے گیا تو یہ بادل سارے جتنے ہیں وہ کٹھے سلیکٹ ہوئے پڑے ہیں گروپ بنا پڑا ہے تو یہ سارے اس لیئر کو دوبا کلک کر کے یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں کلاؤڈز تو یہ سارے کلاوڈز اس لیئر پہ آگئے ہیں آل دبا کے دوبارہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ جو ہے ریمبو ہے ریمبو جو ہے ان کلاوڈز سے بھی آگے ہونی چاہیے تو اس کو سلیکٹ کر کے میں لیئر فور پہ لے جاتا ہوں تو یہ ابھی دیکھیں ایک ترتیب سے ہماری چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں اس کا نام میں نے ریمبو راک دیا اوکے کر دیا تو یہ میں نے کیا کیا کہ فری پکس ایک ایمیج لے کے آیا تھا اس کو اپنی مرضی کے مطابق لیئر کے اوپر رکھا ہے یہ جو نیچے لیئر بچ جاتی ہے یہ لیئر 1 کا سارا حصہ ہے تو اس کو سلیکٹ کر کے میں یہاں سے کورنر سے کر دیتا ہوں ڈیلیٹ تو یہ ساری لیئر ڈیلیٹ ہو جائے گی تو یہ جو ابھی لیئر بنی پڑی ہیں یہ کارٹون انی میٹر میں ان کو ایسیڈز لے کے جایا جا سکتا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ سیپریٹ سیپریٹ لے کے جائیں پر 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 پ export is میں جانے کے بعد اس کو میں کہتا ہوں یہ SVG فائل ہے SVG یہ ویکٹر ہوتی ہے تو اس کو نام اپنی مرضی کا آپ دے دیں یہ ادھر ہی اسی فولڈر میں سیف کر رہا ہے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں background sky اور SVG کے طور پر آپ اسے کر دیتے ہیں export یہاں پہ یہ جو فرمٹنگ ہے آپ نے یہاں پہ ہے رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے کرنا ہے presentation attributes یہاں پہ convert to outlines preserve اور باقی ٹھیک ہے یہ چیزیں اوکے کر دینا ہے آپ نے جو ہے export ہو کے اس فولڈر میں جو آپ کا فولڈر ہے وہ اس میں آ جائے گی دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک background layer image جو ہے separate object کی طور پر آ گیا ہے اس کو میں اگر cartoon animirror میں لے کے جاؤں یہ ہمارا cartoon animirror ہے اور یہ ہماری وہ فولڈر ہے اس کو میں drop and drag کروں یہاں پہ تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیسے لے کے آنا ہے اس کو میں prop کی طور پر لے کے آ جاؤں گا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک sky جو ہے وہ prop کی طور پر آ چکا ہے یہ import ہو کیا ہے تو یہ مجھے composer mode میں لے گیا ہے جہاں پہ ہم bones وقی لگاتے ہیں تو اس کی اوپر میں نے کوئی bones لگانی نہیں ہے تو اس کو میں just as it is رکھ دوں گا تو یہ اس کو آپ جیتا مرضی zoom in کر لیں تو یہ ایک sky ہے جو بھی آپ کا سب سے آخری image ہوگا اس کو minus 6000 to 8000 کی کوئی بھی value دے دے تاکہ یہ camera سے سب سے دور ہو یہ دور ہوا ہے اس کا size چھوٹا بڑھا نہیں ہوا تو یہ ابھی میں اس کا size چھوٹا بڑھا کر رہا ہوں لیکن یہ z axis کے اوپر minus 6000 جو ہے دور ہے camera سے 6000 قدم دور ہے for example اسی طرح میں باری باری ساروں کو import کروں گا اس کو میں hide کر دیتا ہوں اور اس کو enable کرتا ہوں یہ clouds ہیں right ان کو میں یہاں سے file export is ادھر کر کے اس کا نام دیتا ہوں sky clouds کے اوپر click کیا اور میں نے کر دیا export svg وہی سارے option ہوئے پڑے ہیں last والے ok ابھی جلدیتی میں سارے یہ one by one کرتا ہوں یہ میں نے one by one سارے جو ہے آپ کے سامنے بھی کیا کر دیں export کر دیں ابھی ان کو باری باری میں cartoon animator میں لے گے جاتا ہوں یہ میرے جو ہے cartoon animator کھل گیا ہے اور یہاں پہ background میں already لے کے جا چکا ہوں یہ sky clouds ہیں ان کو میں خلی جگہ پہ آگے drop کروں گا یہ مجھ سے پھر پوچھے گا کہ scene کے طور پہ لے کیا نا یا prop prop کے طور پہ یہ دیکھیں یہ پھر composer mode میں چلا گیا ہے میں دوبارہ bake چلا جاتا ہوں یہاں پہ right تو یہ یہاں پہ اس کو سلیک نہیں ہو پا رہا تو یہاں سے آپ سلیک کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو سلیک کر کے آپ اس کو اس طرح بڑا کر سکتے ہیں یہ ہمارے بس یہ clouds آگئے باری باری ساری چیزوں کو لے کے آتا ہوں جلتی ہل دی باری باری ہم ساری props کو لے کے آ چکے ہیں اس کو اپنی scene کے مطابق ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ ہمارا foreground ہے وہی نیم جو آپ نے وہاں پہ رکھے تھے وہ visible ہیں تو یہ ہمارے background clouds ہیں اور یہ ہمارے sky کی اوبر جو clouds موجود تھے ان کو بھی تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اور دین ہماری یہ rainbow ہے اس کو بھی سلیک کر کے ہم اپنی مرضی کے مطابق چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک scene بن چکا ہے تو اس طریقے سے آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ بنی بنائے چیزوں کو جو کہ ایک ہی فائل ہوتی ہے jpg میں آپ اس طرح کی layers نہیں بنا سکتے jpg میں آپ اس طرح کی layers نہیں بنا سکتے اگر آپ اس کو jpg کی طور پر آپ لے کے آ جائیں گے تو یہ layers اس طرح نہیں رہیں گی وہ ایک ایمج ہوگا اس کو آپ صرف ایک ایمج کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ vector file ہے یا photoshop کی file ہے اس کو لے دے لے export کر کے آپ svg کی format میں لے کے آ سکتے ہیں اور ان کو پھر اپنی مرضی کے مطابق depth جتنی دینی ہو آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن لیٹسے میں اس کو تھوڑی سی realistic look دیتا ہوں تو یہ جو میری layer ہے یہ تھوڑی سی blur ہونی چاہیے because یہ camera سے بہت زیادہ دور ہے اور natural یہ ہی ہوتا ہے کہ camera سے جو چیز دور ہوتی ہے تو وہ تھوڑی سی blur ہو جاتی ہے تو blur کے لیے opacity کا ہمارے پاس آپ چنہ ہوتا ہے اس کی opacity جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کم کر دیں اور یہ جو background پہ نظر آرہے ہیں clouds تو یہ جو ہے اس کی بھی opacity آپ تھوڑی سی کم کر دیں یہ جو ہے opaque ہو گیا اور rainbow جو ہے یہ z axis میں ان background کے clouds سے تھوڑی سی آگے ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں z axis کی values change کرنے سے یہ آگے آگے ہے اس کو بھی آپ اگر تھوڑا سا blur کرنا چاہتے ہیں یہ بھی background پہ ہوتی ہے تو آپ اس کو بھی تھوڑا سا اس طرح blur کر سکتے ہیں تو بارل اس ویڈیو کا main purpose یہی تھا کہ آپ background jpg background کا کیا issue ہے اور اگر آپ نے vector file اٹھائی ہے کسی جگہ سے یا خود بنائی ہے تو آپ مختلف layers پہ ہر چیز کی ایک layer بنے گی اور جتنی layers بنے گی وہ layers یہاں پہ آ جائیں گی separate props کے طور پہ آپ ان کو آسانی سے دور نزدیک چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں without compromising the quality تو اس ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ بنی بنے یہ چیزوں کو جو کہ ویکٹیزی یا آپ free pick سے اٹھاتے ہیں اس کو کس طرح edit کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے ان کو one by one لے گیا ہیں جو کہ ایک کافی مشکل کام ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ ساری layers وہاں پہ define کر لیں اور ان کو جو ہے cartoon and mirror میں کٹھا لے کے آ جائیں تاکہ ہمیں one by one export نہ کرنی پڑے کیا ایسا ممکن ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو ہمارے چینل پہ مختلف قسم کی play list ملے گی cartoon and mirror کیا حوالے سے آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ جو play list ہے very short tips and tricks اس میں ساری وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کے concepts clear کریں گی چھوٹی ایک چیز کے بارے میں concept ہے اور دوسری ہماری جو main play list ہے اس میں details سے کسی ایک topic کو لے کے مکمل ویڈیو ہے ان ویڈیوز کو ساتھ ساتھ دیکھتے ہوئے آپ نے اس چھوٹی والی ویڈیوز کو بھی دہنا ہے تھا کہ آپ کے concepts clear ہو چینل کو subscribe کریں اگر آپ کو کوئی issue آ رہے ہیں any mission کرنے میں تو facebook لنک بھی موجود ہے گروپ کا اب اس گروپ کو join کریں وہاں پہ آپ issues کو discuss کر سکتے ہیں اور آپ کے ہر issue کی اوپر میں ایک چھوٹی ویڈیوز ترہا بنا دیا کروں گا ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں see you in the next video